اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس پیارے بچو آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے ملکہ کوسار مری لیکچر نمبر ون اور ٹو میں ہم نے سبق ملکہ کوسار مری کی پڑھائی کی تھی مشکل الفاظ کی معنی کیے تھے اور پیراگرام کی تشریح کی تھی تو آئیے پیارے بچو آج ہم سبق ملکہ کوسار مری کی مشکل کرتے ہیں ہمارے سب سے پہلا سوال سوالات کے محتصر جوابات دیں مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے مری میں دسمبر سے مارس تک شدید سردی پڑتی ہے ٹراول پنڈی سے مری کتنی مصافت پر واقع ہے ٹراول پنڈی سے مری تقریباً ایک ڈیرڈ گھنٹے کی مصافت پر واقع ہے پاکستان کے مطلع علاقوں کے لوگ کب مری کا روح کرتے ہیں پاکستان کے مطلع علاقوں کے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا روح کرتے ہیں مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے مری سمندر کی سطح سے تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے مری میں برکی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے مری میں برکی کمکموں کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں مری کے لوگوں نے انگریزوں کے حلاف کون سی جنگ لڑی مری کے لوگوں نے انگریزوں کے حلاف گوریلا جنگ لڑی انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کا ملصر آیا 1857 کی جنگنداتی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا مری کے راستے میں کون کون سے درخت ہیں مری کے راستے میں چھیر اور سنوبر کے درخت نظر آتے ہیں ہمارا اگلا سوال درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے ہمارا درست آپشن ہے پنجاب کا گرمی پڑتے ہی کون لوگ مری کا روک کرتے ہیں ہمارا درست آپشن ہے مختلف علاقوں کے لوگ انیسویں صدی کی تیسری دہائی میں مری نے بیس کیمپ کس نے لگایا ہمارا درست آپشن ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کو ہوئی ناکامی ہمارا درست آپشن ہے ناکامی مری کس کے اردگرد آباد ہے ہمارا درست آپشن ہے ایک سڑک کے گرمیوں میں مری کی کیسی ہوایں لوگوں کو اپنے طرف کھینستی ہیں ہمارا درست آپشن ہے خنک ہمائیں چیر لفٹ اور کیبل کار سیاہوں کی دلچسپی کا محور ہیں ہمارا درست آپشن ہے نیو مری میں جنگ ازادی میں انگریز سامراج کے حلاف مری کے مسلمانوں کا کیا کردار رہا بیان کریں اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی میں جہاں برے سگیر پاکوہ ان کے مطلب علاقوں کے رہنے والوں نے انگریز سامراج کے حلاف اپنے چسپات کا اصحار کیا مہا مری کے رہنے والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا مہا مری کے رہنے والوں نے بھی تحریک پاکستان میں تحریک ازادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں حاصل کامیاب بھی رہے لیکن اٹھارہ سو ستامن کی جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں نے مری میں بھی اپنے قدم جمع لیے اور جنگ ازادی کے بعد مجاہدین کو ترہ ترہ کی سزائیں دی لیکن وہاں کے لوگ انگریزوں کے حلاف مقابلہ کرتے رہے باغ شہیدہ میں ان شہیدوں کی قبریں آج بھی ہمیں جرت اور حمد کی گواہی دیتی ہیں ہمارا اگلی سوال اعراب لگا اگر دجزیل الفاظ کا تلحفظ واضح کریں مقام میم کے اوپر زبر کاف کے اوپر زبر علیف میم مقام مسافت مبہود سامراج سیا ہمارا اگلی سوال دجزیل ترقیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم فاضح ہو جائے ترقیب ہمارے پاس سب سے پہلی ہے صحت افضاء یعنی صحت کے لئے موضوع مری ایک صحت افضاء مقام ہے نبر آسماء ہونا مقابلہ کرنا مسلمان انگریزوں کے نجائز قبضہ کے حلاف نبر آسماء تھے فرزندان اسلام اسلام کے ماننے والے بیٹے مری میں رہنے والے فرزندان اسلام کو توپ دم کیا گیا انہوں نے انگریزوں کے حلاف جنگ لڑی قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل مری کے حبصورت اور دلکشت مقامات قابل دید ہیں ہمارا اگلا سوال دجسل الفاظ کے معنی لکھیں مسافت مسافت یعنی راستہ یا فاصلہ سیاہ سیاہ جی سیر کرنے والا مبہوت حیران کن قابل دید دیکھنے کے قابل جانسار جان قربان کرنے والے ہمارا اگلا سوال درست اور غلط بیانات کی نشان دہی کریں جی مری صوبہ حیبر پختون خواہ کا تاریخی مقام ہے غلط گرمیوں میں مری کی خون کمائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں درست انیس سو چھالیس میں قائد عظم لیاقت علیہاں کے ہمرا مری تشریف لائے خلط معروف و مشہور لانچ کالج بوربن کے مقام پر واقع ہے خلط تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمائے رہا ہے درست ہمارا اگلا سوال درجہ زیل الفاظ کے متضاد لکھیں بلند پست خوبصورت بتصورت ہنک گرم معروف مجھول جی ہمارا اگلا سوال درجہ زیل محاورات کا مفہوم واضح کریں ہم نے درجہ زیل محاورات کا مفہوم واضح کرنا ہے جیسے قدم جمانا قبضہ کرنا قدم مضبوط کرنا جگہ بنانا اہوش میں لینا گود میں لی لینا پہلو میں لی لینا تانتہ بندنا تانتہ بندنا یعنی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہونا قدم چومنا پاؤں چومنا جی ہمارا اگلا سوال کالم علف میں دیئے گی الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں مری تاریخی مقام لڑائی جنگ چڑھائی بلندی سنوبر درخت مگن مسخور جی ہمارا اگلا سوال ہے غلط فکرات کی درستی روزمرہ و محاورات کے لحاظ سے اہل زبان کی عام بولچال کو روزمرہ کہا جاتا ہے اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ محاورات ہو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہیں جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے یعنی روزمرہ اور محاورات کا جاننا ضروری ہے اگر ہلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا زہر میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے یعنی یہ ہمارے پاس غلط فکرات دیئے گئے ہیں پیارے پچھو ہم نے انہیں درست کرنا ہے جیسے سب سے پہلا فکرہ ہے مجھے گالی نہ نکالو تو اس کا درست ہوگا مجھے گالی نہ دو ٹھیک ہے ہمارے پاس اگلا ہے مہنگائی دن با دن بڑھ رہی ہے یہ ہوگا مہنگائی روز با روز بڑھ رہی ہے یہ تو کاٹ کا گوڑا ہے ہمارے پاس درست فکرہ ہوگا وہ تو کاٹ کا الو ہے وہ عورت حقی بکی رہ گئی ہمارا درست جو فکرہ ہوگا وہ ہوگا وہ عورت حقہ بکہ رہ گئی جی وہ ہت پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے وہ ہت پڑھ کر ہنسنے لگے مجھے جھوٹ مارنے کی آدت نہیں مجھے جھوٹ بولنے کی آدت نہیں حال میں سوئی داغہ درنے کو جگانا تھی حال میں تل درنے کو جگانا تھی جہاں فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا جہاں فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا تو پیارے بچوں ہم نے پہلے غلط فکرات پڑے تھے یہ ان کے درست فکرات ہیں جو میں آپ کو مزید پہلے ہی بتا چکی ہوں جی بچوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کون کون سی تفریح مقامات کی سیرکی ان کی دو رودات کاپی میں لکھیں اور دوسرے بچوں کو بڑھ کر سنائیں پیارے بچوں آپ نے چھوٹی سی رودات لکھنی ہے یعنی اپنے الفاظ میں ایک کہانی کی صورت میں بیان کرنا ہے کہ آپ نے کن کن مقامات کی سیرکی پاکستان کے مزید پانچ تفریحی اور تاریخی مقامات کے نام اپنے کابی میں لکھیں آپ نے پاکستان کے مزید پانچ تفریحی اور تاریخی مقامات کی جن کے اپنے سیرکی ہیں اپنے کابی میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں تو پیارے بچوں ہماری مشک مکمل ہوئی آپ نے تمام مشکی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں اور جوابی کا پیپر لکھنے ہیں شکریہ اللہ حافظ